بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پی ڈی ایف کے اوپر پیئی نمبر ٹھاٹی نائن درس و سابعہ ساتھوں سبق ہے یہ الکلام کا مطلب ہے بولو تدریب اللہ وول پہلی مشکہ تبادلی الحوار مہا زمینی کا اپنے ساتھی کے ساتھ مقالمے کا تبادلہ کریں کمافرمثال جیسا کہ مسال میں کیا گیا ہے تو یہ فاطمہ اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہے گی اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے آنا مصریہ میں مصری خاتمہ ہوں آنا من مصر میں مصر سے ہوں تو دوسری سوڈن اس کو آگے سے کہے گی آہلن و سالن اب آپ محمود نے اپنا تعرف کروائیں اسمی محمود آنا آنا ترکی آنا من ترکیہ آہلن و سالن اسمی حتیجہ آنا آنا سوریا آنا من سوریا آہلن و سالن ٹھیک اسمی آلی آنا پاکستانی آنا من پاکستان آنا من پاکستان آنا من پاکستان آہلن اسمی احمد آنا مصری آنا من آنا من پاکستان آہلن و سالن ٹھیک آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سیکھا تھا کہ اپنا ملانے کے لیے ہم یا لگاتے ہیں تو آپ نے ان سب کے ساتھ آئے یعنی کہ یہ لگانا ہے اخی اختی صدیقی صدیقتی اخی ان سب کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے یعنی کہ یا اور کسرا لگانی ہے ٹھیک ہے شروع ہو جائیں ہاتھے ہی اختی ہاتھے ہی یا طبیبہ ٹھیک آہلن و سالن ہاتھا صدیقی ہاتھے ہوا مہندس ٹھیک آہلن و سالن ہاتھے ہی صدیقہ ہاتھے ہی یا طالبہ ٹھیک آہلن و سالن آخی 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 ہوا طالبہ ٹھیک ہے اگلے صور پڑھیں التدریب مشک نمبر تین تبادل ہوا ما آزم لی کا اپنے ساتھی کے ساتھ تبادلہ کریں کاما فیل مثال جس طرح مثال میں کیا اسلام علیکم والیکم السلام کیفہ حالو کا آپ کیسے ہو یا کیا حال ہے آپ کا بیہائیری والحمدللہ میں چھیک ہوں کباب تری پیلا کے لیے ہے ما جن سیئیہ تو کا آپ کی نشنالیٹی کیا ہے آنا پاکستانی میں پاکستانی شہری ہوں یا پاکستان کا مرد ہوں ٹھیک اہلن و سہلن خوش آمدیس ٹھیک ہے نہیں اب آگے اسلام علیکم والیکم السلام ہم کیفہ حالو کا حالو کی عورت کو حالو کی حالو کی بخیرہ والحمدللہ ماجن سیئیتو کی انا ترکیہ تھی اہل و سہلن انا ترکیہ انا ترکیہ اہلن و سہلن اسلام علیکم والیکم السلام کیفہ حالو کا بخیرہ والحمدللہ ماجن سیئیتو کا آپ کی نشنالیٹی کیا ہے آنا سوری یا آنا سوری اہلن و سہلن اسلام علیکم والیکم السلام کیفہ حالو کی بخیرہ والحمدللہ ماجن سیئیتو کی آنا مصریات اہلن و سہلن اسلام علیکم والیکم السلام کیفہ حالو کا بخیرہ والحمدللہ ماجن سیئیتو کا آنا ترکیہ آنا ترکیہ آنا ترکیہ آنو سہلن ٹھیک ہے آگے تدریب الرابعہ چوتھی مشکہ اعتباد لیلہیوار آمازمیلی کا کمافر مثال مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی بدر میرا نام بدر ہے میں نائن انتا آپ کہاں سے ہو آنا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں آل انتا ترکی کیا آپ ترکی کے مرد ہیں نام آنا ترکی زیہ میں ترکی کا مرد ہوں آل انو سہلن خوشحامدین اقبال سے سوال پوچھیں مسمو کا اسمی بدر مسمو کا اسمی اقبال من آئینا انتا آپ کہاں سے ہو آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی انور کہاں سے ہو شام کے مرد کو کہتے ہیں کیا آپ شام کے مرد ہو نام آنا سوری یا ہاں میں شامی ہوں اہلن و سہلن مسمو کا اسمی سعید اسمی سعید من آئینہ آنسا آنا من مصر آنا من مصر آنا من مصر الانتا مصری نام آنا مصری اہلن و سہلن اگلے سوہے پہ تدریب الخامس پانچی مشق ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں زملائی کا ایک سے زیادہ ساتھی جب ہوتے ہیں اس کو تیس کو عام کرتے ہیں چھٹے پہ ہے تدریب السادس عجیب کا مطلب ہے جواب دو تو یہ میں آپ کے حساب سے سوال پوچھوں گا آپ نے اپنے حساب سے جواب دینا ہے اسلام علیکم مسمو کی اسمی جبین کئی فہالو کی بیہیری و سمدل اللہ اچھا مینائن آنتی آنا من پاکستان ما جنسیت کی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے آنا پاکستانی 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 ماں سلامہ اگلے سبب پر القرآن ہے درست سامین آٹھان سببک ہے القرآن ریڈنگ کو کہتے ہیں تدریب اللہول پہلی مشک انزور وسط میں وکڑا دیکھو سنو اور پڑھو لفظوں کو پڑھیں اور مطلب دیں آنا میں آنتا تم آنتی تم شی کے لیے ہوا ہی ہی یا شی طالب طالب علم مقدارس تیچر طبیبہ ٹاکٹر مہندس فی میل انجنرین ہارزہ یہ میل کے لیے ہی کے لیے ہارزہ ہی شی چھیک ہے نیا کہ تدریب الثانی یہ فضول سوال ہے ایک جیسے لفظوں پہ ٹک لگانے بس تدریب الثالث میں جو لفظ مختلف ہے اس پہ کروس لگانے تدریب الرابع میں جو جملہ مختلف ہے اس پہ ہم نے کروس لگانے تدریب الثالث میں ایک جیسے لفاظ کو آپس میں جوڑ دینے تدریب الثالث ہے انظر وست میں وقرہ دیکھو اور سنو اور پڑھو ان جملوں کو پڑھیں یہ ہوا تعلیب بلکل ہوا تعلیب وہ تعلیب علم ہے ہیہ تعلیب آتی وہ تعلیب علم ہے وہ تعلیب علم ہے وہ تعلیب علم ہے ہیہ مدرس آتی یہ پرفیسر ہے آنا ترکی میں ترکی مرد ہوں میں ترکی مرد ہوں آنا مہندیس میں انجینئر ہوں آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں وہ مدرس وہ تیچر ہے آنا من سوریا میں شام سے ہوں ہیہ مصریہ یہ مصریہ ہاں وہ مصری عورت ہے ٹھیک ہے آگے آل کتاب آل رائٹنگ کو کہتے ہیں لاحظ یہ بس ان نکتوں پر اپنے کلم پہ ان نئے صفحے پہ اگلے صفحے پہ آج ہیں اس میں بھی رائٹنگ پریٹس ہی ہیں ساری کی ساری ان حرفوں پہ انگلی پہلے اپنے کلم پہ جو خال جگہ ہیں ان پہ لفظ دیکھ کر پچھے سے لکھنے اگلے صفحے پہ یہ کچھ ہے پھر آج ہیں پینٹ نمبر فورٹی نائن پہ اس پہ لکھا ہے الوادت الثانیان دوسرا یونٹ یہاں پہ اس کتاب کا دوسرا یونٹ شروع ہو رہا ہے الوسرا کہتے ہیں فیملی کو اس میں جنہی میں سبق ہوں گے وہ فیملی کے متعلق ہوں گے اندرس العاشر دسوں سبق ہے الارد پریزنٹیشن کو کہتے ہیں شو کو کہتے ہیں ڈسپلی کو کہتے ہیں اس کا ایک مطلب اور بھی ہوتا چلیں الہوال الہوال پہلا مقالمہ انظر وست میں آئید دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں یہ مقالمہ پڑھیں آپ علی اسلام علیکم امار والکم اسلام علی حاضر ہی سوریاتو اسراتی سورتو یہ تصویریں آپ کی فیملی کی ہیں اسراتی میری فیملی یہ تصویریں میری فیملی کی ہیں ماشاءاللہ من حاضر یہ ہیں من حاضر یہ کون ہے اچھا جو ویڈیو آپ نے دیکھی تو اس میں یہ رہا سبق موجود تھا صحیح یہ والا سبق نہیں تھا یہ تھا میری حال من حاضر یہ کون ہے من کا مطلب ہے کون حاضر کا مطلب ہے یہ 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 کون ہے حاضر والی بی والی بی ادنان اللی حاضر والی بی ادنان وا خووا منحندیت یہ میرے والی بی ادنان ہے اور وہ انجینئر ہے ٹھیک امار و من حاضر ہی اور یہ کون ہے علی حاضر ہی والی داتی سیدہ یہ میری والدہ سیدہ ہے واہی یا طبیبہ اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے امار و من حاضر ہی اور کون ہے اور یہ کون ہے علی حاضر آخی آخی عیسیہ یہ میرا بھائی عیسیہ ہے وا خووا طالب اور وہ طالب علم ہے امار و من حاضر ہی اور یہ کون ہے علی حاضر ہی اختی اب اب لا بلکل اب لا یہ میری بہن اب لا ہے واہی یا معلمہ اور یہ پروفیسل ہے واحازہ جدی واحازہ ہی جدداتی اور یہ میری دادی یہ میرے دادا بھو اور یہ میری میری دادا بھو دادی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا گلے صفحے پہ آجیں سورات تصویر اسراتہ فیملی جد دادا جددات دادی ٹھیک معلمہ پروفیسل طالب طالب علم والدات سر والدہ والد والد اور یہ المفداد الالد کا کیا مطلب ہے سر کس ہے المفداد الالد اسی سوال کے اوپر لکھا ہوئے پہلے انجور وست میں جب یہ آپ نے لانس پڑھیں انگیو پھلک ٹھیک ہے صحیح ہے جب پھر ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھیں عرض کا عرض بیان کریں ٹھیک ہے بتا ٹھیک صحیح یہ کراس لگانا ہے ٹھیک یہ دادا تھا دادی فیمل کے لیے جدہ میل کے لیے ٹھیک دادا آگے یہ فیملی کے لیے عصرہ تھا اور والد کے لیے سورہ تصویر کے لیے معلمہ یہ پروفیسر فیمل کے لیے ٹھیک اور والدہ یہ فیمل کے لیے ماں کے لیے اور طالب بھائی کے لیے ٹھیک ہے جی اگلے صفحے پہ آجیں یا لہوار الثانی دوسرا مقالمہ یہ پڑھنا شروع کرنے جی سر عمر حل حاضی ہی شجارہ کیا یہ شجر شجر نصب ہے عثمان نام ہاں حاضی ہی اسرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فیملی ہے عمر صلی اللہ علیہ 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 اور عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں وحاضی عمر وحاضی ہی والداتو ہوں آمنہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہیں عثمان وحاضی جدہ ہی عبدالمطلب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستہ عبدالمطلب ہیں عمر وحاضی امہ کھل عباس عباس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ عباس ہیں عثمان وحاضی امہ کھل حمزہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حمزہ ہیں عمر وحاضی امہ امہ کھل عباس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ عباس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھکھو صفیہ ہیں عمر وحاضی امہ کھل عباس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہیں ٹھیک ہے عثمان وحاضی بنوہ عبداللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ ہیں عمر وحاضی بنوہ ابراہیم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ہیں عثمان وحاذِ حبنا توہو فاطمہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے عمر وحاذِ حبنا توہو و رکعیہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکعیہ ہے عثمان وحاذِ حبنا توہو زینب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلسوم ہے ٹھیک ہے جی اگلے صفحے پہ آجیں جی سر شجارہ ساکر المفرودات کا مطلب ہے وکیبلری الارض بیان کریں انظر دیکھیں واتامیو سنے وائد دہرائیں شجارہ دوب کا یہاں پہ ہے شچر نصب لیکن اس کا میننگ ہے درخت ٹھیک ادناد در یہ والد نام ہے بندے کا ادناد نام ام بھی نام ہے ام چچا ام چچا ابن بیٹا اس کو پڑھیں گے جب بھی تا آخر میں ہوتی ہے تو اس کو ہاں کی آجیں مٹھتے ہیں ابن بیٹی ابن بیٹا ابن بیٹی ام چچا اور امم پپو اگلی سوال یہ فی مل کے لیے امم اور میل کے لیے امم چچا اور پپو یہ ٹھیک کے لیے شجارہ تھی اور تسویر کے لیے سورہ تھی آگے یہ بھائی کے لیے ابن اور یہ گھر کے لیے ابن اور یہ بہن کے لیے معلمہ اور یہ ماں کے لیے طبیبہ جو کالی کپڑوں میں وہ ملیمہ ہے اور جو سویر کپڑوں میں وہ طبیبہ ٹھیک ہے وہ طبیبہ اگلے سفر پہ آجیں الوادتو سانی لکھاوئے نمبر ٹو ہے الوادتو سانی دوسرا یونٹ تیسرا مقالمہ انظر و سامیو دیکھیں سنیں اور زہرائیں یہ ابھی کر رہا ہے یہ میں نے پڑھا نہیں تھا ادھر نہیں تھا سر نہیں تھا ادھر چلیں میں پڑھنا شروع کر دیں جا مسئلہوں کا بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک سر الام 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 امی کو کہتے ہیں الاب ابو کو کہتے ہیں یہ فجر کی اعزان ہو رہی ہے یہ فجر کی اعزان ہو رہی ہے سمپل بھی کہہ سکتے ہیں یہ فجر کی اعزان ہے بس یہ فجر کی اعزان ہے الاب ابو اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ ست سے بڑا ہے اللہ ست سے بڑا ہے اولاد کہاں ہیں بچے کہاں ہیں بچے کہاں ہیں الام الام امی الام امی کو کہتے ہیں الام امی سیدن فی الحمامی یاتا وزا اس کا کیا ہوگا سادن فی الحمامی ساد باتروم میں ہے یتاودہ وزو کر رہا ہے یتاودہ وزو ساد باتروم میں وزو کر رہا ہے اچھا یہاں پہ چلیں یہ جو لفظ جانا چلے ابھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا آگے پڑھیں اور سیدن کہاں ہے سیدن فی غرفاتی یکرا یکرا القرآن سید قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے سیدن فی غرفاتی یکرا القرآن ساد کمرے میں ہیں قرآن پڑھ رہا ہے ساد کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے غرفاتی کا مطلب سر کمرہ بلکل کمرہ وَعَيْنَا سَيْدَةُ اور سیدہ کہاں ہے اللہ سیدہ تُو فِي مُسْلَ مُسْلَ تُسَلِّ سیدہ تُن فِي مُسْلَ سیدہ مُسْلَ تُسَلِّ نماز پڑھ رہی ہے سیدہ نماز پڑھ رہی ہے آئینہ آئینہ میتافو آئینہ میتافو 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 کہاں ہے کورٹ کہاں ہے میتافو کورٹ نا کورٹ کہاں ہے حازہ ہوول میتافو یا والدی یہ یہ ہے وہ کورٹ یا والدہ والد میری ماں کے پاس والدی میرے ابو والد کہتے ہیں ابو کو والدی میرے ابو یہ ہے وہ کورٹ اے میرے والدی یعنی ساد نے اپنے ابو سے کہا اس کے والد نے سے پوچھا میرے کورٹ کہاں ہیں تو ساد نے ان کو یہ کورٹ لا کر دیا اور کہا یہ ہے وہ کوٹ ایو میرے والد انہیں کو کوئر لاکھے دیا اس نے لاکھے دیا وَعَيْنَ النَّزَارَةُ وَعَيْنَ النَّزَارَةُ وَعَيْنَ النَّزَارَةُ سر نظارہ کہاں ہے اور نظارہ کہاں ہے اور انکیں کہاں ہے انکیں نظارہ کا مثل انک جی انک حاضی ہی حاضی ہی یہ ہے یہ ہے انکیں نظارہ یہ ہیں وہ انکیں یہ ہیں انکیں یا والدی ابو اے میرے والد اے میرے ابو یہ ہیں انکیں یہ ہیں کہاں ہے حیہ بنا حیہ بنا اللہ مجدی ہیہ کہاں کیا مطلب ہے ہیہ بنا آو چلے ہیہ بنا اللہ مجدی آو مجد کی طرف چلے آو مجد کی طرف چلے سیدن سادن بسیدن حیہ بنا مجد کی طرف آپ میں چلتے ہیں سید اور سید نے بھی کہا آپ چلتے ہیں اچھا اس پر دیکھیں علم نے ساتھ کے لیے یتوادہ استعمال کیا سید کے لیے یکرہ استعمال کیا لیکن سیدہ جو مونس تھی اس کے لیے تسل لے لگایا یہ یار رکھیں کہ مردوں کے لیے ہم شروع میں یار لگاتے ہیں فیل کے شروع میں یار لگاتے ہیں اور عورتوں کے لیے شروع میں تاہ لگاتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے یار رکھنا ہے باقی عورت میں کچھ نہیں ہے اور چلیں ٹھیک اگلے سب پہ آجیں علم افرادات اللہر دیئے پڑے سب مسجد قرامت مسجد مسلح جانما ٹھیک القرآن قرآن حیاء بنا آو چلیں ٹھیک نزارہ اینک میتفو 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 کور ٹھیک بور فاتح کمرہ ٹھیک ہمام باشلوں آتون ٹھیک یا تاوزہ وضو کرنا یا خلاو پڑنا ٹھیک جسلی نماز ٹھیک جسلی نواز پڑنا نماز پڑنا ام امی آب ابو ٹھیک اللہ خوف اللہ سب سے بڑا ہے ازان ازان الفجر صبح کٹ آئے فجر ہی کہہ دیں ٹھیک ہے فجر اولاد اولاد بچے بچے ایبن بیٹا ٹھیک ہے جی اگلا سوال تدریب سل بین کالمات و سوریات مناسبات یہ مشک ہے تصویر اور کلمات کو ملائیں مناسب لائن سے ملائیں جی لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں یا جوڑیں لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں جوڑنا شروع کریں یہ پہلا سو دیا ہوئے یکرا قرآن پاک پڑھ رہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ یتوزہ روزو پڑھ رہے تیسرا القرآن قرآن ہے ٹھیک یہ پانچوہ مسید اور نظارہ یہ اینک ٹھیک اور اسمی تفو سو یہ کوٹ ٹھیک اور گرفات یہ روم ٹھیک ہے آگے تدریب اللہ اللہ میں چھوڑنی پڑے گی یہاں پہ حال ہو نہیں سکتی تدریب ثانی بھی نہیں ہو سکتی اگلے صفحہ پہ مفردات انہیں اضافی آئیے پڑھیں آئیے ستا ستا چھے ستا چھے سبا تا چھے سمانی آتھ آتھ آتھا نو ستا چھے ستا آتھ اور آشرا ٹین آگے آشرا ٹین آگلے سوال سی یہ نائن انہیں تیساتا چھے نائن یہ سکس سبا ستا ستا سکس اور یہ سیبا سبا سیبا اور یہ اشراتا ٹین اور یہ سامانی آتھ ٹھیک ہے جی آگے اٹھے ایک چیکنڈ اچھا اگلا سوال ہے رتی بلعداد عداد گنتی کو ترطیب دین تو اس کو ہم نے دموں کے اندر ترطیب سے لکھ دینے پھر اگلا سفر پہ ترقیب نہ ہویا یہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے ٹھیک ہے